اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ ایک سوشا چونڈے سے وہ ایسی خاموش ہو جائے گا نہیں ہوگا آپ طوفان کو چھیڑیں گے تو طوفان اور بڑھے گا تو میں ان لوگوں کے خلاف بولا جو ہے مٹھی بر مگر آٹھ یا نو پرسنٹی ہیں مگر وہ ہم پر حاکم بنتے آئے ہیں ہم کو خیدی بناتے آئے ہیں تو اسی لئے میں نے ان کے بارے میں بولا اب جہاں تک رہا سوال موزز علماء کرام کا یہ بھی ریکارٹ کرلو میرے سسران والے مبارک پور کی عوام نے اور آپ نے آپ کے گھر والوں نے آپ کی زددار ماں اور بہنوں نے یہاں کے بزرگوں نے یہاں کے ہر سماج کی جنتہ نے یہ تیہ کر لیا کہ اب کی بار دوبارہ گنڈو جمالی ہمارا ودائق ہوگا میرے عزیز دوستوں اور حضرگوں میں آپ کا شکریادہ کرنا ہوں اور میں شروعات میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہمارا بھاشن ہوا تھا الحمدللہ اللہ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفائل میں اہلِ بیت کے صدقے تفائل میں ہم کو بولنے کا وقع ملا میرے خیال سے میں ایک آدھا گھنٹہ یا پائنتیس منٹ پر بولا ہوں گا اس میں سے ایک چیز کو ہمارے چاہنے والے اگر میں برا نہ مانوں تو بولوں گا لگتا ہے کہ میرے سسران والے اس پر تو فتوہ نہیں لے سکتے آپ آپ کو رشتہ دار بنا لیا ہو ساری خدا یہ ایک طرف ساری خدا یہ ایک طرف اس کے بات نہیں بولوں گا ورنہ بولیں گے یہ بھی ہم کو بول دیئے تو میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارے دوستوں کو کہ میں ان لوگوں کی خلاف بولا اور آج بھی بولوں گا اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ ایک سوشا چھوڑنے سے وہ ایسی خاموش ہو جائے گا نہیں ہوگا آپ توفان کو چھیڑیں گے تو توفان اور بڑھے گا تو میں ان لوگوں کے خلاف بولا جو ہے مٹھی بر مگر آٹھ یا نو پرسند بھی ہیں مگر وہ ہم پر حاکم بنتے آئے ہیں ہم کو خیدی بناتے آئے ہیں تو اسی لئے میں نے ان کے بارے میں بولا اب جہاں تک رہا سوال موزز علماء کرام کا یہ بھی ریکارڈ کر لو میرے سسران والے گھر ایک ہی ہے یہ بھی ریکارڈ کر لو میرا اخیدہ ہے ابو دعوش شریف کی حدیث ہے حوارہ مہرہ اشنا کے جنرل سیکرٹری مولانا اشرفی بیٹھے ہیں جامت الاشرفیہ کے یہیں سے پاک پڑے لکھے ہیں ابو دعوش کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارسین ہیں علماء انبیاء کے وارسین ہیں یہ میرا اخیدہ ہے اور شاید ان کو نہیں معلوم ان کے علم میں ضافہ کر دیتا ہوں یہ آٹھ نو پرسنٹ لوگوں کے بارے میں کہ فرق کی کتاب ہے ہدایہ صحیح کہوں دونوں عالم ہیں فرق کی کتاب ہے ہدایہ ہدایہ کے جلد اول پر ایک حدیث شریف لکھی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا وہ کبھی نہیں مرتا صحیح ہے میں تو جاہل ہوں آیا میں تھمزہ یہ بہت اخل مند ہے یہ بہت موشیار نے چالاک ہے تو فرق کی کتاب ہدایہ میں لکھا گیا کہ جو علم سے زندہ ہوتا وہ کبھی نہیں مرتا تو اسی لیے امام آزم ابو حنیفہ نہیں ہے مگر زندہ ہے امام شاہ فائر حمد اللہ علیہ نہیں ہے زندہ ہے امام احمد بن حنبل نہیں ہے مگر زندہ ہے امام مالک نہیں ہے مگر زندہ ہے حافظ اللہ نہیں ہے مگر زندہ ہے کیوں زندہ ہے اپنے علم کی وجہ سے اور عصد الدین ویسی ان تمام علماؤں کے ان تمام عائمہ کے پہروں کی دھول یا خات بھی نہیں ہے میں پھر سے کہنا ہوں کہ میں اگر مجھے علماء اکرام سے ملتا ہوں ملاقات کرتا ہوں تو میں اپنا سر اپنی نظروں کو جھکا کر رہتا ہوں کیونکہ یہ حدیث ہے مدعون شریف کی تو میں ان لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیارے سسر علی رشتہ دار احتیاط کرو تم کو عصد الدین ویسی جیسے عدمی کی زبان سے مقابلہ کرنے والا نہیں ملا ہوگا اور اگر اور بھی کچھ بولنا ہے تو پھر قلبی خلصہ پھر جواب دوں گا میں اور پھر پانچ ساری کو بھی آنگا میں اور انشاءاللہ اللہ جب تک زندہ رکھے گا کمگوالے کے صدقے میں مبارک پور کو آقلا بہوں گا آقلا بہوں گا دھوکا ہوں گا کوئی مائی کا لان میری زبان کو نہیں روز پائے گا تو میرا جو اٹیک تھا میرا جو حمدہ تھا حمدہ آٹھ نو فیصد والوں پر تھا ان کو سمجھنے نہیں آیا بے خانو ہو گئے کہ ہمارے سیاسی آنکھاں پہ بولجئے ارے ان تمہارے سیاسی آنکھاں کے بات کے بات کر گولگا کیوں بولے میں بھارت کا سمجھدان ہے بھارت کا سمجھدان جس کو بابا سائل خمبیٹ کرنے بنایا freedom of expression آزادی ایزاری خیار ایک دنیا دی رکھا ہے میں بول ہوں گا اور گول ساتھ ہوں گا تو یہ کلیریفکیشن ٹھیک ہے نا اور بولیں بس رکھ جاؤں یہاں پہ تو دو بھائی تو جاؤں پھر دیکھتے ہیں کہ ان کیا ہوگا ہم کسی کا خانجات باقی نہیں بکتے سنوڑا کیے ہم کسی کا خانجات نہیں بکتے باقی خودار اٹھنی ہے اگر تو خانجات باقی نہیں بکتے باقی اگر تو خانجات باقی نہیں بکتے جاتنے جائے تیسری باقی ہے وہ انہی آگاہ تمہارے میرے بیچ میں انشاءاللہ و تعالیٰ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتا ہوں ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں اور ہم سب اچھی طرح نبیوی ہیں دیکھ رہا ہوں ہیپی خورس دیکھتا رہا ہوں پیانے خالی ہم دیکھنے کی چیز نہیں یہ سن کے اوٹ ڈالنا گوڈڈو بھائی کو دائیں گے نا بطن پہ دبائیں گے نا چلیے اب تیسری بات جو ہم بولنا چاہ رہے تھے آپ کو اچھا اچھی بات گوڈڈو بھائی بول رہے ہیں آپ زیادہ بولو اب زیادہ بولیں گے تمہارے سسرانی لوگ کام پہ لگ جائیں گے ساری خدا یہ ایک طرف نہیں وہ نہیں بولتے ہیں تو بات ہم تیسرا پوائنٹ آپ کو یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو ناراضگی ہوئی تھوڑا پریشان ہو گئے ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ علماء اکرام ہے یہ امام ہے مگر یاد رکھئے دنیا جب تک قائم رہے گی حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکرا ہوگا حق اور باطل میں ہمیشہ ٹکرا ہوگا حق کے غلبے کے لیے عیسار اور خربانی دینا پڑتا اور باطل ہمیشہ کوشش کرتا ہے طاقت کے بلبوتے پر باطل یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے اختدار ہے میرے پاس دولت ہے میرے پاس خلاں ہے مگر حق کے پاس طاقت صرف سچائی ہوتی ہے اور سچائی ہمیشہ آلیب آتی ہے جیسا کہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو آٹھ نو فیصد ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام فیرون کا دربار ہے فیرون کا دربار ہے موسیٰ ہے فیرون کے دربار میں جادوگر جادو کرتا ہے جادوگر جادو کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنا آسا پھیکا تو جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا فیرون سمجھا کہ پانی میں ڈوب جائیں گے اللہ نے کہا تو ڈوبے گا وہ ڈوب گیا یزید کے پاس طاقت تھی فوج تھی حاکم تھا سمجھتا تھا کہ لاکھوں کا لشکر امام حسین اور اہلِ بیت کو ختم کر دے گا مگر کربلا کا میدان اس کے ریکزانوں سے آج بھی آواز آ رہی ہے اس دریائے دزلہ کا کنارہ جو اہلِ بیت کے قوم سے لال ہوا وہ آج بھی تم کو پکار کر کر آئے سنو مبارک پور کی عوام اگر تم حق و قامیات کرنا چاہتے ہو تو حسینیت کے پرچم کو بلند کر دو مہارک پور میں حسینیت کے پرچم کو بلند کر دو یزید مردہ تھا مردہ رہے گا